بسم اللہ الرحمن الرحیم شنجن سٹیٹس میں دو ڈیفرنس ہے یورپی یونین میں اور شنجن سٹیٹس میں ایک تو یورپی یونین کے اندر کچھ خاص ممالک ہیں جنہوں نے شنجن ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے اس میں کیا ہے کہ تمام شنجن ممالک کے بارڈر اوپن ہیں اگر آپ ایک ملک میں جاتے ہیں ایک ملک کے شہری بن جاتے ہیں تو آپ دوسرے مالک میں بھی آزادانہ طور پر جا سکتے ہیں وہاں پہ رہ سکتے ہیں کام اگر کرنا ہے تو اس کی کچھ رکارمنٹ پوری کریں گے آپ کر لیں گے اس کے علاوہ جو ہے کرنسی کرنسی یورو کرنسی عموماً زیادہ تر ممالک میں جو شنجن سٹیٹ ہے وہ یورو کرنسی یعنی کومن یورو ایک ہی کرنسی ہے جو کی یورو کرنسی ہے یہ دو ڈیفرنس ہے جو کہ امتیاز بخشتے ہیں آپ کو نارمل یورپی یونین ملک سے شنجن ملک میں اب اگر ویزے کے بات کریں تو اگر شنجن سٹیٹس کا آپ چیک کریں تو شنجن سٹیٹس میں ممالک جو ہے کافی زیادہ سخت ہے ویزا دینے کے لیے اب دوستوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے یورپی یونین یورپی یونین میں شنجن کے علاوہ جو ممالک ہیں وہاں کا اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں ویزے کے بعد آپ کو وہاں سے موو ہونے میں پرالوم ہو سکتی ہے لیکن ان کی سکسیس ریشو جا ہے وہ شنجن سٹیٹس سے بہتر ہے اگر تو آپ اس ملک کو ایزا سیڈی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں کہ وہاں پہ آپ مستقل طور پہ سیٹلمنٹ کرنا چاہیں تو پھر آپ کے لیے وہاں پہ کیوں کہ اتنے اچھے یورپی مالک نہیں ہے جن کے ویزے زیادہ آسان ہیں یہاں پہ میں آپ کو ان ملکوں کے ویزوں کا ان ملک مالک کے ناموں کا بتا دیتا ہوں جن کے ویزے زیادہ آسان ہیں جس میں رومانیہ ہے پولنڈ ہے بلغاریہ ہے ہنگری اب شنجن سٹیٹ بن چکا پہلے ہنگری بھی یورپی یونین میں تھا شنجن میں نہیں تھا تو وہاں پہ بھی کافی ایزی لی تھا لیکن ابھی سٹیل ہنگری جو ہے وہ سٹورنٹ ویزا کافی زیادہ لوگوں کو دے رہا ہے اور ہنگری میں ابھی تک آسان ہے جو ہے وہ آسان ہے یہ وہ ملک ہیں جو یورپی یونین میں ہے لیکن شنجن سٹیٹ میں نہیں ہے ان کے ویزے جو ہیں آسان ہیں compare to دوسرے شنجن سٹیٹس ان میں سے اگر آپ کسی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں وہ مالک میں سے آپ کے لیے زیادہ آسانی رہتی ہے اگر compare to آپ دوسرے شنجن سٹیٹس کو کریں گے تو دوستو یہ تھی معلومات ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ